ایک بڑی اہم خبر اس وقت یہ چل رہی ہے کہ پاکستان کے جو مختلف مقامات پر آپ کو دودھ ملتا ہے اس کا ایک ٹیسٹ کیا گیا یہ سروے کر آیا یونیورسٹی آف ویٹینری آن اینمل سائنسز نے اور ان کی اس سروے اور اس ریسرچ رپورٹ کے مطابق بانوے فیصد جو کھلا دودھ پاکستان میں دستیاب ہے مختلف دکانوں میں وہ کالیٹی سٹینڈرز کو میٹ نہیں کرتا بلکہ اس کے فردر یہ رپورٹ یہ کہتی ہے کہ 54% of the milk samples collected وہ انسانی کنزمشن کے لیے انسانی استعمال کے لیے موضوع ہی نہیں ہیں تو یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے جو اس یونیورسٹی نے کیا ہے اور اس کا یقینا نردی عمل آئے گا کیونکہ ابھی بھی میں اگر پاکیج دودھ کھلا دودھ کے نسبت اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں یا پاوڈرڈ ملک کے دوسرے جتے بھی اولٹرنیٹیز مارکٹ میں موجود ہیں یہ صرف 5 سے 10 فیصد مارکٹ کو کیپچر کر پائے ہیں پورے پاکستان میں جو کہ ایک بہت بڑی آبادی کا ملک ہے اس میں ابھی بھی کھلا دودھ استعمال کیا جاتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کی کئی ممالک نے یا تو کھلے دودھ پر مکمل پابندی لگا دیا اس کو illegal کہہ دیا ہے کہ جی آپ کھلا دودھ نہیں سیل کر سکتے ان فارمرز کے لیے لازمی ہے کہ وہ یہ کمپنیوں کو دیں اس کو treat کیا جائے اس کے تمام جو جراسیم ہیں بیکٹیریا اس کو ختم کر کے سٹیبل کر کے پیکج کر کے جب مارکٹ میں وہ آئے تب ہی ایک عام صارف اس کو خرید سکتا ہے اگر یہ دودھ واقعی اتنا مزر سہت ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ ریاست پاکستان ایسا کوئی عمل نہیں کرتی کھلا دودھ آج بھی بکتا ہے ہمارا ایک اپنا community کا سسٹم ہے کئی لوگوں کے پاس dairy farms ہیں کئی ایسے چھوٹے گھرانے اور قصبے موجود ہیں جہاں لوگ اپنی گائے اور بکری پالتے ہیں اور اس کے دودھ سے نہ صرف خود گزارہ کرتے ہیں بلکہ اس سے تھوڑا سا پیسہ بھی کماتے ہیں اسی کو سپلائے کر کے بڑی کمپنیز کو سو یہ ایک بہت بڑا question mark ہے اور ہم نے سوچا کہ آج جو key stakeholder ہیں chairman ہے جی dairy and cattle farm association کے شاکر گجر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ دراصل vacuum کیا ہے اور کون سے اسے زمینی حقائق ہیں جن سے ہم آگا نہیں ہیں اسلام علیکم شاکر صاحب والیکم اسلام جی آج نیو اس کا بڑا ممنون ہوں کہ اہم ایشو پہ ہمارے مقدمے کو ایوان بالا تک پہنچانے کے لیے صارف کے سامنے رکھنے کے لیے آپ نے مجھے مدعو کیا یقینی طور پہ بہت اہم ایشو ہے شاکر صاحب آپ کیا کہیں گے اس ریسرچ رپورٹ کے بارے میں سب سے پہلے اور مجھے بڑی حیرت ہوئی جب آپ نے مجھے آفیر یہ بتایا کہ آپ ایک میجر سٹیک ہولڈر ہیں مختلف ٹریننگز اور پروگرامز کے لیے تو آپ یونیورسٹی جاتے ہیں لیکن یہ ریسرچ آپ کو ایک طرح سے کانفیڈنس میں لے کر یا آپ کو انکلوٹ کر کے نہیں کی گئی اصل میں جی دیکھیں یہ جس تناظر میں ہوئی میں آپ کو سب سے پہلے تو یہ بتا دوں آنے اور بھی کہ یونیورسٹی میں جب بھی پنجاب جاتا ہوں میری ریایش یونیورسٹی میں ہوتی ہے اور فارن فیکالٹی میں ہمیشہ ٹھہرتا ہوں میں اور ان کے تمام جتنے بھی ٹریننگ پروگرامز ہیں میں شرکت کرتا ہوں مجھے سکھایا جاتا ہے مجھے پڑھایا جاتا ہے تمام جتنے ڈیری فارمز ہوئیں میں نے ان میں شرکت کی ہے میجر سٹیک ہولڈر کی حیثیت پر اور اپنا انپوٹ دیا ہے لیکن یونیورسٹی نے اتنی بڑی ریسرچ جو جاری کر دی ایک فائیو سٹار ہوتیل میں یقینی طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پوری دنیا کی عالمی ایک جنگ ہے یہ کارپوریٹ تسلط کی کارپوریٹ ٹیک آور کی کہ پوری دنیا میں چھوٹے کیسان کو چھوٹے دکاندار کو دودھ فروش کو ختم کر کے ملٹی نیشنل کمپنیوں کا تسلط ہو جائے شاکر صاحب مجھے بتائیے بکر صاحب آج کل ہم بات کرتے ہیں آپ نے بلکل صحیح کا کمیونٹی کی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی شعبہ کوئی بھی اگر انڈسٹری ہے وہ کتنے لوگوں کو ملازمت دیتی ہے ایک اندازے کے مطابق جو کھلا دودھ مختلف شاپس ہیں اس سے جو پوری ویلیو چینج جڑی ہوئی ہے جب یہ دودھ دھویا جاتا ہے اور اس کے بعد دکانوں تک آتا ہے اس میں لگ بھک کتنے لوگ ملازمت میں ہوں گے جو اس فیلڈ سے منسلک ہیں دیکھیں جی لگ بھک بھی کوئی پورے ملک کے اندر اس سے بل واسطہ یا بلا واسطہ سمجھ لیں آپ کے پچاس سے ساٹھ لاکھ لوگ جڑے ہوگے ہم اسے اندازن کہہ سکتے ہیں پر میں دوپارہ ریپورٹ کی طرف آنگا دیکھیں یونیورسٹی نے بارہ سو سیمپلز لیے جبکہ یہ چیزیں ریکارڈ پہ ہیں ماضی کی جتنی ریپورٹس آئی کراچی کی ہیدراباد کی یا دیگر شہروں کی صرف کراچی کی کیونکہ کراچی میں بیٹھے ہیں تو ڈی جی فوڈ اتھارٹی اس بات کا برملہ اظہار کر چکے ہیں کہ کراچی جیسے دودھ پورے ملک میں نہیں ہے اس کی ریسرٹ موجود ہے یہ ایک اور بڑے اچھمبے کی بات ہے میں نے جب یہ ریسرٹ سنی بلکہ شاکر صاحب تانک یو بری مچ میں یہ سوال آپ سے کرنا چاہتی تھی کہ میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ جو ڈیری فارمز ہیں وہ پنجاب جنوبی پنجاب اور سندھ کے اندرون شہروں میں ہیں لیکن وہاں کی ملک کولٹی کو جب کراچی سے کمپیر کیا گیا تو بہتر ملک کولٹی کراچی کی کیسے کراچی میں کمرشل ڈیری فارمنگ بڑے پیمانے پہ ہے چونکہ یہ کنکریٹ کا جنگل ہے ہریالی یہاں ہے نہیں دور دور تک کیونکہ ذریعی تو علاقہ ہے نہیں تو یہاں کے جو ڈیری فارمرز یہاں آٹھ لاکھ مویشی ہیں جو تازہ دودھ شہر کو ترسیل کرتے اور آلہ کولٹی کا ہائی جینک دودھ دودھ کی ہینڈلنگ کے حوالے سے فورڈ آتھارٹیز کے جو بھی ایشوز تھے انہیں ہم دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم اب آج بھی وہ برف کی سلو کے ساتھ بھی جاتے ہیں وہ بھی یو آس نے ہماری ٹریننگز کرائی ہیں وہ اب اپنے فارم پہ چلر پلانٹس انسٹال کرنے جا رہے ہیں فورڈ آتھارٹی کو ملکے ہم دوبارہ ایشو کی طرف آتے ہیں میرا خیال ہے اچھا دیکھیں یو آس نے جو بھی غلطی کی ان کے ڈپارٹمنٹ نے مجھے یہ پتا ہے کہ ہمارے وی سی صاحب کو میز گائٹ کیا گیا جو ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں ہر ادارے میں اچھے اور برے لوگ ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی فنڈنگ کے نتیجے میں یہ رپورٹ سامنے آئی ہے اور اس کے پیچھے جو وہی لوگ ہیں جو ماضی میں تازہ دودھ کے خلاف نیشل میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ اچھے دودھ اور گندے دودھ کی مہم چلاتے رہے ہیں اور میں آپ کو بتا دوں کہ جو یہ مہم ہے بیانوے فیصد دودھ انہوں نے کہا آج یہ خراب ہے کیا یہ بیانوے فیصد دودھ ان کی مشینوں سے گزر کے اچھا ہو جائے گا سوال یہ ہے آپ کا بڑا اہم سوال ہے ایم ناٹ ای سبجکٹ ایکسپرٹ یہ سوال ہم اپنے سارفین اپنے دیکھنے والوں کی سامنے بھی رکھتے ہیں لیکن شاکر صاحب کچھ چیزیں میں نے آپ سے پوچھنی ہے مثال کے طور پر جب بھی ہم صاف اور گندے دودھ کا موازنہ کرتے ہیں کھلے دودھ کا موازنہ کرتے ہیں تو ایمیجز ہمیں کیا دکھائے جاتے ہیں ایمیجز ہمیں یہ دکھائے جاتے ہیں کہ جو بھینس بچاری شہر بھر میں کچھرا کنڈیوں سے کھانا کھاری ہے اور پھر ہمارے تصور میں لائے جاتا ہے کہ دیکھیں جیس کی خوراک بھی بہت بری ہے اسی کا دودھ دھوکے آپ کو آپ کا لوکل گوالہ دے رہے ہیں وہ تو پری پلان کیا جاتا ہے نا جی جبکہ کمرشل ڈیری فارمز کے آپ نے دیکھے ہوں کہ بڑے بڑے ڈیری فارمز ہیں آلہ کولیٹی کے اجناس دیے جاتے ہیں آپ یقین جانے ہم اپنے مویشیوں کو اپنے بچوں سے زیادہ سنبھالتے ہیں ہم انہیں پیار کرتے ہیں انہیں آلہ کولیٹی کے اجناس دیتے ہیں کہیں ہماری بہنس بیمار نہ ہو جائے ایک بہنس پانچ لاکھ روپے کی ہے تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں جب جانور آلہ کولیٹی کی خوراک کھاتے ہیں تو آلہ کولیٹی کا دودھ پیدا ہوتا کمرشل ڈیری فارمز پر اور کراچی کے دودھ کی کولیٹی اسی بنیاد پر سب سے زیادہ اچھی کراچی کے جو سیمپلز کراچی کے انہوں نے کلیکٹ کی ہے انہیں سفارش کی گئی ہے کہ جن دکانوں کا دودھ سب سے اچھا ہے انہیں آپ سیٹیفیکٹس دیں انہیں ہائی لائٹ کریں کہ کراچی میں اتنا چھوڑ سر ہوتا ہے یہ بڑی امپورٹن ڈیمانڈ ہے یہاں پہ ہم آپ کے سامنے جو چیئرمنٹ ڈیری اینڈ کیٹل فارم کی ہیں دیکھیں ہر چیز کا ایک فیزنگ آؤٹ طریقہ ہوتا ہے جب پچاس سے ساٹھ لوگوں کا روزگار ایک خاص شعبے سے منسلک ہے تو چلے اس میں کولیٹی اشور کرنا یہ تو سارف کے بھی حق میں ہے بطور سارف میں چاہوں گی کہ جو دودھ میں استعمال کر رہی ہوں جو دودھ میرے گھر میں آکے میرے گھر کے بچوں کو مل رہا ہے وہ اچھی کولیٹی کا ہو تو ہم کیوں نہیں یہ کرتے کہ جہاں ہم نے پورے سیمپلز کلیک کر کے یہ سند دے دی کہ فلانا دکان کا دودھ موضوع نہیں ہے تو جن دکانوں کا دودھ اچھا ہے اس کو بھی تو سندھ و سرٹیفیکیشن دیں جس طرح ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ڈگری اصلی ہے یا نہیں اس نے ڈسپلی کرنی ہونی چاہیے اب میڈیکل اسوسییشن یہ کہتی ہے اسی طرح جو اچھی کولیٹی کا دودھ ہے اس کو آپ ایک سرٹیفیکیشن جاری کر دیں گاہے بگاہے اس کا ٹیسٹ لیتے رہیں اور وہاں سے ہم دودھ استعمال کریں شاکر صاحب ایک اور بڑا اہم سوال دودھ کی قیمت کے حوالے سے دیکھیں ڈبے کی قیمت بھی بڑی ہے ڈبے کے دودھ کی لیکن ہمارا گھریدو صارف اس بات سے بڑا پریشان ہے کہ ہر دوسرے دن جو لوکل شاپ سے کھلا دودھ لیتا ہے اس کی قیمت بھی کسی علاقے میں مختلف ہے اور ہر روز ہر ہفتے مہینے کی بنیاد پر بڑھ رہی ہے اصل میں ہم ٹاپک سے ہٹ رہے ہیں نہیں نہیں سر یہ بڑے امپورٹنٹ ایشیوز ہیں دودھ کی قیمت اور آرڈل ٹریشن دو الگ ایشیوز ہیں ان پر الگ پروگرام بنتا پر میں اس پر بات کرتا ہوں دیکھیں دودھ کی قیمتوں کا جاتا تک تعلق ہے وہ اس کا تعلق ہماری خواہشات سے تو نہیں ہو سکتا دودھ کی قیمتوں کا تعلق ہے اس کی انپوٹس کی قیمتوں سے انپوٹ کی قیمتیں بڑھیں گی تو یقینی طور پر آؤٹ پوٹ جو آئے گا اس میں آئے گا لیکن آپ بتائیں جو حکومت ریٹ سیٹ کرتی ہے زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھیں جی یہ کمیشنر کراچی آئے ہیں سلیم راجپوس صاحب زندگی میں پہلی مرتبہ کراچی میں کمیشنر کراچی کے ریٹ پر دودھ فروخت ہو رہا ہے پر یقینی طور پر اس میں ہمارا سروائیول ہے نہیں اور اس میں ہماری میٹنگز جا رہی ہیں کہ ہم اور یہ جو ریٹ کمیشنر کراچی کبھی بھی نہیں منوا سکے ہم لوگوں سے یقینی طور پر دیری فارمرز نے یا ریٹیلرز نے یا ہولسلز نے جو ریٹ کا اعلان کیا شہر میں وہ فروخت ہوا اور ابھی بھی دودھ کی جو کاسٹ اپ پروڈکشن ہے وہ دو سو روپل لٹر سے اوپر ہے سرمجھے ایک آخری سوال آپ سے کرنا ہے پھر میں بریک کی طرف جاؤں گی آپ کا مدہ ہم نے سامنے رکھا کہ دیکھیں جی کوئی بھی ریسرچ اگر اس طرح کی کی جائے سٹیک ہولڈرز کو اس میں شامل کریں جو ان کی ڈیمانڈ ہے کہ اچھی کالیٹی کا جہاں دودھ ملتا ہے اس کو سنت دی جائے ایک بلانکٹ سٹیکمنٹ نہ دی جائے بکرز پھر انڈسٹری کے حوالے سے اگر آپ نے اس کو فیز آؤٹ بھی کرنا ہے اگر آپ نے مغربی ممالک کی طرح اس طرح بھی جانا ہے کہ کھلا دودھ بلکل بند کرنا ہے you have to take things in confidence ایک جنبش کلم سے چیزوں کو اس طرح شٹ ڈاؤن نہ کریں لیکن سرمجھے میرا آخری سوال اس ملک کے بچوں کی جو غزائی ریکوائمنٹ ہے وہ پوری نہیں ہو رہی ہم بار بار مختلف ریپورٹس حکومتی ریپورٹس کی طرف دیکھ رہے ہیں جہاں بچوں میں سٹنٹڈ گروت ہے آپ کو اس بات پر تکلیف نہیں ہوتی کہ دنیا کا چوتھا ملک پروڈیوسنگ کنٹری یعنی وائٹ ریولوشن کی بات کی جاتی ہے اور یہاں کے بچے خوراکی اور غزائی قلت کا شکار ہیں ان کی نہ ہائٹ بڑھ رہی ہے نہ جو ان کے فارمٹیویئرز جس میں ان کو دودھ کی ضرورت ان کو نہیں مل پا رہا اس میں گیپ کہاں پہ ہے اور آپ اس کے لئے کیا تجویز دیں گے اصل میں جی دیکھیں بڑا اہم سوال ہے دیکھیں یہ جو منفی تازہ دودھ کے خلاف مہم چلائی گئی نا ہمارے بچوں کو ہماری فیملیز کو تازہ دودھ سے لسی سے ہٹا کے انہیں چائے اور کافی کی طرف کنورٹ کر دیا گیا جہاں وہ ٹی وائٹنا یا دیگر چیزیں ڈال کے وہ پیتے ہیں جس سے غزائی کمی کا شکار انہوں نے ہونا ہی ہونا ہے اور یقینی طور پہ تازہ دودھ کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے نہ کہ اس کے خلاف ایک کارپورٹ تسلط کی جنگ کا حصہ بنے یونیورسٹی سمیت دیگر لوگ بھی ہمارا نیشنل میڈیا بھی ہمارے انکرز بھی ہماری پاکستان میڈیکل ایسوسییشن بھی تو ہمیں یہ چاہیے کہ تازہ دودھ کی پروموشن کے لیے دیکھیں جہاں خرابی ہے ہم یہ کہتے ہیں ہم فوڈ آتھارٹیس کے ساتھ ہیں جہاں خرابی ہے اسے دور ہونا چاہیے یونیورسٹی کو بھی یہ چاہیے تھا اگر کہیں خرابی تھی ہم ان سے رابطے میں رہتے ہیں ہمیں بلاتے ہیں ہمیں کہتے ہیں کہ جی یہاں 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 خرابی ہے اسے دور کرنے کی ضرورت ہے فوری طور پہ اسے کریں تاکہ تازہ دودھ لوگوں کو ملتا رہے پر یقینی طور پہ کہ یہ منفی پروپیگنڈا انہوں نے کرنا تھا انہوں نے اسے فائیو سٹار ہوتیل میں اناؤنس کر دیا اور اس پہ ایک بڑا خرچہ کیا گیا ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ جی اس اتنی بڑی ریسرچ اور ان اخراجات کے پیچھے کس کی فنڈنگ ہے وہ ریپورٹ کے آخر میں لکھ دیتے جی فنڈڈ با فلا 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 کمپنی شاکر صاحب بہت بہت شکریہ بڑی اہم آپ نے نقاط یہاں پہ اٹھائے ہیں اور میرے خیال میں یہ ہمارے لیے سوالیاں نشان ہونا چاہیے کہ رادہ دن کہ ہم کسی ایک چیز کو مکمل طور پر ڈسکارٹ کر دیں اپنے کلچر کو دیکھیں آج پوری دنیا یہ بات کرتی ہے کہ جو ڈائٹ ہونی چاہیے وہ آپ کی صدیوں سے آپ کا ڈی این اے وہی ہے آپ جو چیزیں کھا رہے ہیں پی رہے تھے پچھلے سو ڈیر سو سال میں ہم دیکھتے ہیں شاکر صاحب کی بات بلکل درست ہے کہ ہم فیزی ڈرنگز چائے کافی اس طرح کے مشروع بات کو پی رہے ہیں یا کوئی ہمیں کہتا ہے کہ جی فلانی چیز کا جوس پی لو سٹو پی لو فلانا کر لو لیکن دودھ جو اس ایریا کا ہماری جگہ کا ہمارے جیوگرفی کا خاصہ ہے یہ ہماری ڈائیٹ میں انکلوڈ ہونا چاہیے اور جو صاحبے ہیسی ہے تو وہ کوشش کرے کہ ان کے گروئنگ چیلڈرنز کم از کم دن میں ایک گلاس دودھ ضرور استعمال کریں